قادر مند و خیل صاحب یہ آخر کیا ہوا کہ اتنا زیادہ اختلاف تھا بلاول صاحب کہتے تھے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے تو انتقام لیں گے اب تو آپ لوگ خود ان کے اقتدار کی سیڑھی بن رہے ہیں آخر ایسا کیا ہوا کیا تبدیل ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا اترل قازمی صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ سے میں چھوٹا سا سوال کروں اگر پیپلز پارٹی نون لی کو اوٹ نہیں کرے پی ٹی آئی کو تو کری نہیں رہی ہے تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ حکومت بن سکی گی کیا یہ اسمبلی چلی گی کیا یہ جمہوریت چلی گی جو پیر پگاڑا صاحب نے پچھلے آفتے کی ہے تو آپ مجھے بتا دے کیا تھا اگر آپ نون لی کو سپورٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی کو تو ان کری نہیں رہنا ان سے کوئی رابطہ ہے تو آپ مجھے بتاؤ ہمارے پاس راستہ کیا ہے نمبر ایک بات دوسری بات کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ ایک آئینی عوضہ ہے ہم حکومت میں شامل نہیں ہے بلکہ حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم حکومتی بینچوں میں ضرور ہوں گے مگر حکومت کے جو بھی کام ہوگے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس حوالے سے ہم سوال بھی اٹھائیں گے اس امریکی فلور پہ تو آپ اس کو حکومت کریں یا حکومت کو سپورٹ کریں یا اتیادی کریں یا جو نام دے دیں یہ آپ کے اوپر بینٹ کرتا ہے پر اثر آپ نہیں سمجھتے کہ جس قسم کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گے کہا گیا کہ جی انتقام لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یا پھر انتقام لیا جگہ یہ کوئسٹین ہے بات آپ کی بالکل اس وقت درست ہے کہ نمبر کسی کے پاس نہیں ہے کسی نے تو حکومت بنانی ہے لیکن پھر ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس وقت ہمیں اس نہیج تک جانا چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کا جو دور ہوتا ہے یہ الیکشن کا دن ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی نے اپنی ووٹرس کو آرچیٹ کرنا ہوتا ہے اور آرچیٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم مخالف کو کرنیڈیٹ کی تعریف کرے تو لوگ بولیں گے پھر آپ کی کیا ضرورتیں کھڑے ہونے کی آپ بیٹھ جائے اور اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے یہی الفاظ جو آپ نے دورہ ہے یہ ماضی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی طرف بولتے رہے ہیں اور پھر پیٹی ایم میں ایک ساتھ بھی بڑھ گئے اور پھر تھوڑا سا اور آپ باقی پاکستان کی طرف چلے جائے کیا مولانا فضل آوان صاحب کے بارے میں پیٹی آئی کے یا سنی اتیاد تیری کے میمران نے یا ان کے بانی نے کچھ کہا آج وہ بغیلگیر ہو گئے آج وہ سب سے اچھے ایک دوسرے کے ساتھی ہو گئے تو میں یہ سمجھ رہو کہ یہ کوئی نانونی بات نہیں ہے یہ جو اتحاد ہوا ہے اس میں آپ کی جماعت کے اندر کوئی اختلاف تو نہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ غالباً اس پہ کوئی خوش نہیں ہے نہیں خوش نہ ہوتے تو پریس کانٹرس پہ نہ بیٹھتے لیکن مجبوری بھی ہے یہ بھی آپ کو میں نے پہلے بتایا مجبوری بھی ہے ہمارے پاس کوئی اچارہ نہیں ہے اس کے بھائے انسیانات کا پاس کوئی اچارہ نہیں ہے اگر اس اسمبلی کو یا اس حکومت کو چلنا ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو خود صاحب کے سامنے میں نے سوال رکھ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اچھا جس طرح ابیرانہ صاحب سے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ ایک ووٹر سپورٹر جو ہے اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیالہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ چاہے گا کہ آپ لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھیں یا پھر وہ سمجھے گا اس چیز کو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت میں بیٹھیں لیکن مجبوری ہے اس وجہ سے یہ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی سیاسی طور پر نقصان تو نہیں ہوگا آپ لوگوں کو دیکھیں پچھلے جب حکومت پریڈیم کی بن رہی تھی آدم اتماعات کی تحریک یہ بات اس وقت میں نے تمام ممران کے سامنے بلاول صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ حکومت کیسا نہ بنیں تو یقین پھر اختلاق فرائت ہوتی ہے اور پھر میجارٹی کی جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ پر قبول کرنا پڑتا ہے تو میں نے تو اس وقت بھی مخالفت کی ہے کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے آج بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت بھی راستہ ہوتا تو یقینہ سب سے پہلے میری رائے ہوتی کہ حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن اس مردبہ تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کیا گئی ہے کہ ہم نے حکومت کیسا نہیں بنایا حکومت کو سپورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے مگر اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا یا حکومت کے وزارتیں لینا یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے جو کہ ہم نے قبول نہیں کیا آپ کے بھی کوئی گلے شکویں ہیں ویسے تو آپ کی ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں تھوڑا سا آپ بھی ناراضی کا اظہار کر رہے تھے تو کیا ہوا کیا آپ کے حلقے میں بھی کوئی مبینہ دانجلی ہوئی آپ بھی اس کا شکار ہوئے کیا تفصیلات ہیں یہ بیلٹ پیپر ہے اور اس بیلٹ پیپر میں نشان پتنگ کے اوپر سٹمپ لگا ہے جو کہ سٹمپ بھی اپنے سائی سے بڑا ہے اور اس طرح یہ صبحی کا یہ بیک سیٹ پر کوئی وہ نہیں ہے یہ صبحی کا ہے پتن پر نشان لگا ہوا ہے بیک سیٹ پر کوئی نہیں ہے اور اس طرح کر کے یہ بندل جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بندل اس طرح بندل کے بندل اور یہ میرے پاس پورا بیک پڑا ہوا ہے جو میں الیکشن کمیشن رہا انہیں کا جمع کر دی میں کہ جمع نہیں کروں گا میں یہ آپ اس چیز کی انکواری کرا دے کہ یہ بیلٹ پیپر جو پچیس سے تیس ہزار ہمارے آت میں جو ہمارے جیالوں نے چینے ہیں سوشل میڈیا پر آ چکا ہے سارا اور پھر اس کے علاوہ یہ اگر مصطفیٰ کمال صاحب کے تین ہزار آٹھ سو اٹھ دے یہ کہاں سے ملے آپ کو یہ کتر ہزار میں بدل دیا یہ کہاں پہ تھے یہ بیلٹ پیپر کہ مصطفیٰ کمال کے لوگو اندر تھیلنیا بر بر کے لے جا رہے تھے تو ہماری جالوں نے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے چینہ دروازے پہ جو ہندر لے گئے وہ تو لے گئے جو ہمارے آت میں وہ پچیس سے تیس ہزار ہے تو یہ سارے بندل میں آپ کو دکھا رہا ہوں پورا یہ پچیس سے تیس ہزار ان کی اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ ڈپٹک کمیشنر نے ڈیاروں نے ان کو بیچے ہیں یا انہیں نے جالی چپا ہے یہ آپ نے الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست ہوئے رہ دی ہے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ یہ بیلٹ پیپرز ہیں موبائی نہ تو میں نے سند آئی کورڈ میں پیٹیشن بھی فائل کی ہے اور الیکشن کمیشن نے جس ویڈیو کا آپ ذکر کر ہے اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے نوٹس بیجا تھا الیکشن کمیشن کمیشن نے میں وہاں پہ گیا تو ڈیاروں نے آروں نے پریزائیڈنگ اپسران نے اور خود سند الیکشن کمیشن نے پورا تیری طور پر جواب داخل کیا کہ نہ تو کوئی بیلٹ بکس ٹوٹا ہے نہ کوئی اوٹ زائے ہوا ہے سموت لی یہ ہوا ہے یہ ویڈیو جو انہا یہ ایڈیٹڈ تھا تو اس کے اوپر بعد میں یعنی آٹھ فاروری کیے بات ہیں میں نے نو تاریخ کو میرے پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہوا الیکشن سل کے انچار سینیٹر تاج ایدر صاحب نے بقاعدہ جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے خواتین ووڈ ڈال رہے جو ہم نے انسی چینے ہیں وہ ساری ثبوت کے ساتھ ہم نے تھانے میں اپلیکیشن بھی جمع کی ہے نو تاریخ کو مگر کوئی کاروائی آج تک نہیں ہوئے کل میں نے بائی سے ایک پیٹیشن داخل کیے جو کہ نوٹس ہو گیا ابھی دو تاریخ کے لیے مگر پھر یہ تقربان آٹھ نو دن کے بعد آپ کے حلکے میں جس کو یہ ووٹ پڑھیں اس کو جتوا دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جتواد نہیں دیا ہے بلکہ اکتر آزار کے لیڈ سے اس کو رکھا ہے یعنی میرے بیالیز آر وڈتے ان کے تین آزار آٹھ سو تے تو بیالیز کو انہیں ساڑھے ساتھ ساڑھے سترہ میں بدل دیا ہے اور تین آزار آٹھ سو اٹھ کو اکتر آزار امد لے یہ اگر اب ہمارے جالے یہ وڈ نہ چین تین سے تو یہ تو لاکھ سے اوپر جا رہا تھا تو میں یہی چیز کر رہا تھا پھر سات دن بعد یعنی سولہ تاریخ کو پریزائڈنگ افسر کو یہ زبردسی اٹھا کے تھانے لے جائے کہ یہ فائی آر کا ڈا رہا ہے تو میں آپ کے توسع سے الیکشن کمیشن سے پوچھ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ نے مجھے نوٹس دی آپ کے آرو ڈی آرو الیکشن کمیشن نے تو ریپورٹ دیا ہے کہ کوئی ضائع نہیں ہوا آپ کا پریزائڈنگ افسر ریپورٹ دائر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری بیلڈ برگز توڑ دائے گیا ہے اور توڑنے کے بعد ہم نے جمع کر کے کونٹنگ کر لی ہے تو یہ مجھے بتاؤ کہ الیکشن رولز 2017 کا سیکشن 171, 172, 173 کی خلاف پر ذہنی ہے